دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات دیکھنی اور سمجھنی ہوگی کہ یہ خلیل و رمان کمر صرف ایک کریکٹر نہیں ہے ایسے ہماری سوسائیٹی میں کئی ہزاروں لاکھوں کریکٹر موجود ہیں ہر ہماری سوسائیٹی میں ہر جو دوسرا بندہ ہے تو وہ اس کے ذہن میں یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم عورت کو ایک سیکس اوبجیکٹ سمجھتے ہیں اور یہ بھی میں بزاتے خود بھی مرد ہوتے ہوں میں یہ کہنے میں شرمند کی بھی محسوس ہو رہی ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہماری سوسائیٹی جو ہے وہ ایک مرد ڈومینٹ سوسائیٹی ہے تنکس ہو کہ مجھے وہ ورڈ یوز کرنا چاہیے یا نہیں جو سیکس ہے وہ ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور ہمارے ملک میں اس چیز پر یا اس ٹاپک پر بات نہیں کی جاتی جو کہ ہونی چاہیے تو مسئلہ جو بنیا ہے دیکھیں یہ ہر کوئی ایسا میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بڑا حاجی صاحب ہوں یا میں کوئی بڑا نیک پرہیزگار فرشتہ ہوں یہ سب لوگ کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ خود کو ایک فرشتے والا فیس دکھاتے ہیں سوشل میڈیا پر دوسروں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں آپ خواتین کو ڈیگریڈ کرتے ہیں اور پھر دوسری سائیٹ جو آپ کی جو کہ اب تو کہا جاتا ہے کہ یہ کافروں کی جات کیمرہ جب سے آیا ہے بڑے بڑے پرہیزگار لوگ جو ہیں ان کے وہ پردے چار ہو رہے ہیں تو یہ بھی خلیل اور عمان کمر صاحب کا بھی پردہ چار ہو گیا بس یہی اور نہیں وہ بولے پنچھی ہیں اصل میں وہ گئے تھے وہ ایک گانہ نہیں ہے شاید میری شادی کا حیال دل میں آیا ہے اسی لئے لڑکی نے مجھے گھر پہ چائے پہ بلایا ہے پنچھی اکیلا دیکھ مجھے یہ جال بچھایا ہے یہ وہ والا کام ہوئے اگر ڈاکٹر نے انہیں روکا ہے کہ دو پہ نہیں نکلنا لیکن ڈاکٹر نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ صوفے بیٹھ کے عورتوں کو ہاتھ پھیرنے لگ جاؤ ان سے بری حرکات کرنے لگ جاؤ ساتھ بیٹھ کر سگرٹ پینے لگ جاؤ ڈاکٹر نے یہ کہا تھے کہ آپ چومیاں لینے چلے جاؤں آپ وہاں بیٹھ کے اس کو کوئی کنونس کرنے ہے کہ میری چومیاں لو اور سگرٹ پی رہے ہیں ڈاکٹر نے یہ کب لکھا ہے ہاں اگر گئے ہیں آپ پروپر ویس دی جائیں آپ اپنے ساتھ لوگ لے کر جائیں اس لڑکی کو کہیں آپ اپنی پوری فیملی کو بٹھائیں مجھے بلیک میل کر گئی ہے ویڈیو بنائی گئی ہے ہاں نہیں نہیں کوئی بلیک میل نہیں اب تو ہر بندہ یہ کہتا جب ویڈیو سامنے آ رہے تھے پھر کہتا بلیک میل دیکھیں اے آئی کا زمانہ ہے ہم مانتے ہیں کہ فیک ویڈیوز بن سکتی ہیں لیکن جب بات سامنے آتی ہے کہ ساڑھے چار بجے جانا اور دوسرے لوگوں کے جانا اور ایک لڑکی کو بند کمرے ملنا دیکھیں اجازت ہی نہیں ہے آپ کے اگر سگی بہن ہے پھر بھی آپ روم میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے عورت کی رسپیکٹ جو بہت ضروری ہے میں نے اکثر دیکھا تھا کہ وہ عورتوں کو جھاڑ دیتے تھے اور ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے تھے وہ سمجھتے تھے جیسے مطلب پرانے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو ایک جوتے کی نوک پر رکھا جاتا ہے اس قسم کے ان کے مطلب وہ ہوتے تھے تھے کہ یہ میری ویڈیو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے مطلب زبردہ سی لے جایا گیا اگر عورت دو ٹکے کی ہے اگر عورت پچانوے پرسنٹ عورتیں جاہل ہیں تو پھر ہر مرد کو چار چار بیویاں اپنے بستر پر اپنے سونے کے لیے کیوں چاہیے دیکھیں بات تو یہ ہے کہ خلیل و رواندگمر صاحب کو یہ بات بھی تو سوچنی چاہیے نا کہ عورت اگر دو ٹکے کی ہے عورت اگر جاہل ہے تو آپ بھی تو ایک عورت کے بیٹے ہیں تو وہ ہوروں کا ہے تو وہ بھی ایک عورت ہے تو اس میں بھی ہم اس کو ایزا سیکس اوبییکٹ ہی دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جو شروع سے ہماری جو منٹیلٹی بنائی گئی ہے جو ہمیں گروہ کیا گیا ہے بلکل اللہ تعالیٰ عزت اور زلت دینے والا لیکن یہ ہے کہ جو اب یہ ہے کہ سرچ ہوگی نیٹ پر ان کی ویڈیو لوگ نونڈیں گے اور وہ جو گروہ مانتے تھے اپنا اپنا ایک بڑا اچھا ان کا مقام تھا اب لوگ وہ نہیں کریں گے لیکن یہ ضرور کریں گے کہ سرچ کریں گے کہاں پہ جیے لیلو رومان صاحب موہ چھپا کے بیٹ جائیں گے اب نہیں موہ نہیں چھپائیں گے لڑکی کو یہ اور کریں گے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا عرصہ انہیں غائب رہنا پڑے گا اس کے بعد یہ انہوں ہو جائیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ عوام میں یہ چیز تھنڈی پڑ گئی ہے تو پھر اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کیا کہتے ہیں بڑے سادہ لوگ آدمی ہے سمجھتے نہیں ہے حالکہ عورت اگر نہ ہو تو جنت بھی بے مہنی ہے جنت میں انسان کیوں کشش جنت کے ہمارے ساتھ زیادہ ہے کیونکہ وہاں ہمارے ہور کا تصور ہے کہ ہوریں ملیں گے یہ تو کنسپٹ ہے نا بہتر والا کوئی چکر نہیں ہے کشہ نہیں ملنے انسان کو صرف وہ ہماری بیگم ہوگی وہ زیادہ خوبصورت ہوگی وہ ہمیں ملے گی تو یہ ایک الیدہ کنسپٹ ہے لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عورت جو ہے بڑی ویلیو ہے دیکھیں ہم جب اپنی بہن کی بات آتی ہے اپنی ماں کی بات آتی ہے بہت زیادہ کیئر فول ہو جاتے ہیں بہت زیادہ عزت کرنے والے ہو جاتے ہیں لیکن جب کسی اور کی بہن ہوتی ہے تو ہم اسے تارنے لگ جاتے ہیں بس یہ انسان بلکہ مرد میں تو انسانی مرد کی شروع سے کمدوری رہی ہے عورت بڑے بڑے اچھے سمجھدار بندے لگتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور جب بلیک میل ہوتے ہیں تو پھر چاند منٹ میں بلیک میل ہو جاتے ہیں اور جو ان کا پیچھا جو جتنا بھی ان کی لائف ہوتی ہے اب ان کی ماشاء اللہ کافی عمر ہے ساٹھ کے قریب ہوں نام لے ہی لیتے ہیں ہر کو ہی جانتا ہے ان کو تو ان کی آپ ہر دوسری تقریر دیکھیں گے تو وہ اسی بارے میں ہیں ہوروں کو وہ ان کے جو ہےنا وہ بڑی جو ہےنا اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں ان کو کپڑیں بیان کر رہے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں اور جسم کا کوئی جو ہےنا وہ پارٹ نہیں ہوتا جس کو وہ ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے تو وہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ سوسائٹی میں یہی ڈیمانڈ ہے بس یہ دیکھیں کہ انہیں ترائپ کس نے کیا دو ٹکے والی نے کیا تو پھر دو ٹکے کا کون رہ گیا اگر انہیں ہی ترائپ کر لیا گیا اور وہ کس سائیڈ پہ تھے وہ نائنٹی فائی والی سائیڈ پہ گئے ہیں یا پانچ پرسنٹ والی سائیڈ انہیں تو پانچ پرسنٹ والی سائیڈ پہ ہونا چاہیے تھا نائنٹی فائی والی پہ کیوں گئے مولانا وحید الدین خان انڈیا کے ایک بہت بڑے عالم تھے ان کے پاس ایک بندہ آیا وہ آ کر کہنے لگا کہ سانیہ مرزا مسلمان ہے لیکن وہ شورٹ سپین کا ٹینس کھیلتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا حکم دیں گے تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ جب وہ مہت سے خود آ کر پوچھے کہ میں اس کا جواب دے دوں گا آپ کو کسی کی ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ خود اپنی ٹینسن نہیں لیتے لڑکیوں کا سب کو پتا ہے اپنے پڑوسی کی لڑکی ہے سب کو پتا ہے مولدار ہے سب کو پتا ہے خوشی سے بتا رہتے ہیں ساڑھے مولدی اس طرح نہیں ہے میاں بیوی کے ریلیشن میں بڑی اچھی باتیں بھی انہوں نے کی ہیں میں ان کے کلیپ دیکھتا رہا ہوں تو میری مرد حضرات سے گزارش ہے خاص عورت پہ جو مطلب اس سیج میں پہنچ جاتے ہیں ان سے کہ وہ عورت کو رسپیکٹ دیں عزت دیں اسلام علیکم ویوورز میں آپ کی ہوسٹ نمرا آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ریسنٹلی میں نے ایک پروگرام کیا تھا پاکستان کے رائٹر ہے خلیل الرحمان کمر صاحب جو کافی زیادہ فیمس رہتے ہیں اپنی کانٹروورشل سٹیٹمنٹ جو کہ وہ عورتوں کے مطابق دیتے ہیں کبھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ عورت دو ٹکے کی ہے کبھی وہ کہہ دیتے ہیں پچانوے پرسنٹ عورتیں جاہل ہیں اس طرح کی کانٹروورشل سٹیٹمنٹ دیکھ کر وہ کافی لائم لائٹ میں رہتے ہیں تو ریسنٹلی ان کو ان کی مطابق اغواہ کر لیا گیا تھا جو انہوں نے ایک ایف آئی آر درج کروائی تھی اس میں انہوں نے یہ لکھوایا تھا کہ میرے پیسے لوٹ لیے گئے مجھ سے میرا ای ٹی ایم کارڈ لے لیا گیا میرے پیسے وڈرو کروائے گئے پھر مجھ سے تاوان بھی مانگا گیا اور میرے ساتھ زبردستی کر کے مجھے ننکانہ صاحب کے باہر چھوڑ دیا گیا انہوں نے عورت کے خلاف یہ کمپلین درج کی تھی آج صبح صویرہ ہی ان کے اسی لڑکی کے ساتھ اسی عورت کے ساتھ جس کا نام ہے آمینہ عروض جس پر وہ اعزام لگا رہے تھے کہ مجھے اغواہ کیا ہے اسی کے ساتھ نازیبہ حرکتیں کرتے ہوئے اسی دن کی ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے تو عورت کو دو ٹکے کا کہنے والا خلیل الرحمان کمر اس عورت کے پاس لینے کیا گیا پاکستان عوام کی طرف بڑھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ خلیل الرحمان کمر کی یہ کانٹروورسی آخر کہاں جا رہی ہے کیا چاہتے ہیں خلیل الرحمان کمر کیا جو عورتوں کے بارے میں وہ نیگٹیوٹی پرموٹ کرتے ہیں وہ فیک ہے یا یہ ویڈیو فیک ہے کیا کہتی ہے ہم اس بارے میں جانتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں ویڈیو کینٹ پر دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات دیکھنی اور سمجھنی ہوگی کہ یہ خلیل الرحمان کمر صرف ایک کریکٹر نہیں ہے ایسے ہماری سوسائٹی میں کئی ہزاروں لاکھوں کریکٹرز موجود ہیں وہ اگر اس کی یہ بات یا یہ جو ایشو ہوا ہے یہ سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے تو کیونکہ وہ ایک سلیبرٹی ہے تو اس کی جو ہے نا وہ دھیر ساری فین فالویں گے جس کی وجہ سے اس کی جو ایشو تھا اس کو زیادہ جو ہے نا وہ اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری سوسائٹی میں ہر جو دوسرا بندہ ہے تو وہ اس کے ذہن میں یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم عورت کو ایک سیکس اوبجیکٹ سمجھتے ہیں اور یہ بھی میں بزاتے خود بھی مرد ہوتے ہو میں سے یہ کہنے میں شرمند کی بھی محسوس ہو رہی ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایک مرد ڈومینٹ سوسائٹی ہے تو ہمارے لیے یہ چیز قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی عورت ہم سے آگے بڑھ جائے ہم کسی فیلڈ میں ہیں ہم کسی ڈپارٹمنٹ میں ہیں ہم کسی بھی پروفیشن میں ہیں تو یہ بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی کہ کوئی ایک عورت جو ہے وہ ہم سے آگے بڑھ جائے تو پھر اس کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی باتیں بولی جاتی ہیں تو پھر یہ بات اس طرح سے سائیکلوجیکل ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جب وہ بات سوشل میڈیا پر کر رہا ہوتا ہے تو لوگوں کو وہ بات بڑی پسند آتی ہے اب ہمارے سامنے اگر خلیل و رمان کمر کہہ رہا ہے کہ پچانوے فیصد جو عورتیں ہیں وہ جاہل ہیں تو جو پچانوے فیصد مردوں کی ہمارے پاس میجورٹی ہے نا وہ بھی یہی سوچتی ہے اب وہ کہیں گے کہ یہ بندہ تو بڑا بہترین ہے آپ نے دیکھا نہیں وہ پروگرام کتنا کس قدر وہ ہائلائٹ ہوا ہے اس وجہ سے اس وجہ سے کیونکہ ہم نے اسے سپورٹ کیا ہے کہ یہ بات تو بڑی اچھی کر رہا ہے کیوں اچھی کر رہا ہے کیونکہ ہم بھی ذہن میں یہی بات سوچ رہے تھے تو اب جو مسائل خراب ہوئے ہیں یا جو بھی ہوا ہے تو ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اس وجہ سے خراب ہوئے ہیں کہ دیکھیں جو آئی ڈانٹ ٹھنک سو کہ مجھے وہ ورڈ یوز کرنا چاہیے یا نہیں جو سیکس ہے وہ ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور ہمارے ملک میں اس چیز پر یا اس ٹاپک پر بات نہیں کی جاتی جو کہ ہونی چاہیے تو مسئلہ جو بنیا ہے دیکھیں یہ ہر کوئی ایسا میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بڑا حاجی صاحب ہوں یا میں کوئی بڑا نیک پریزگار فرشتہ ہوں یہ سب لوگ کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ خود کو ایک فرشتے والا فیس دکھاتے ہیں اب تو کہا جاتا ہے کہ یہ کافروں کی جات کیمرہ جب سے آیا ہے بڑے بڑے پریزگار لوگ جو ہیں ان کے وہ پردے چار ہو رہے ہیں تو یہ بھی خلیلو رحمان کمر صاحب کا بھی پردہ چار ہو گیا بس یہی اور خلیلو رحمان کمر صاحب کی لکھاوٹ میں عورت ڈیگریڈ بہت بار ہوئی ہے ان کی کانٹروورشل سٹیٹمنٹس بھی آتی رہتی ہے جیسے ان کا ایک ڈرامہ آیا تھا مرد بھی مظلوم ہو سکتا ہے نو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے لیکن ان کی ہر لکھاوٹ میں ہر ڈرامے میں عورت کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے وہ دو ٹکے کی بھی بول دیتے ہیں بھائی اگر عورت دو ٹکے کی ہے اگر عورت 95% عورتیں جاہل ہیں تو پھر ہر مرد کو چار چار بیویاں اپنے بستر پر اپنے سونے کے لیے کیوں چاہیے دیکھیں بات تو یہ ہے کہ خلیل و رواند کمر صاحب کو یہ بات بھی تو سوچنی چاہیے نا کہ عورت اگر دو ٹکے کی ہے عورت اگر جاہل ہے تو آپ بھی تو ایک عورت کے بیٹے ہیں آپ کی ماں بھی ایک عورت ہے آپ کی بیٹی بھی ایک عورت ہے آپ کی بہن بھی ایک عورت ہے آپ کی بیوی بھی ایک عورت ہے تو کیا آپ ان کو بھی جاہل سمجھتے ہیں کیا آپ اپنی ماں کو بھی جاہل کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے تو یہ ہے کہ وہی ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں بس اسی چیز کو زیادہ امپروائز کیا جاتا ہے جو لوگوں کو اچھی لگتی ہے لوگوں کو یہ بات سننی اچھی لگتی ہے کہ ہم عورتوں کو جاہل کہتے ہیں تو وہ بس وہی کچھ کہہ رہے ہیں اور لوگ پسند کر رہے ہیں ان کو آپ نے ابھی انٹرویو سٹارٹ ہوتے بڑی اچھی آپ نے ایک بات بولی تھی آپ نے بولا کہ سیکس ٹوئے کی طرح یوز کرتے ہیں عورتوں کو تو ایسی سوسائیٹی ہماری کیوں بن گئی ہے کیا وجہ ہے ایک خلیل الرحمان نہیں بلکہ یہاں پر ایسے سو لوگ ہیں ہر دوسرا بندہ آپ کو عورت کی جب بات آتی ہے تو اس کو ڈس رسپیکٹ کر دیتا ہے کسی بھی لحاظ سے دیکھیں اس منٹیلٹی کے بارے میں بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ پھر سے بہت کریٹیکل ایشو ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کہنی چاہیئے نہیں دیکھیں ہمیں سب سے پہلے جو ایزا مسلم ہمیں جو لالش دیا جاتا ہے تو وہ ہوروں کا ہے تو وہ بھی ایک عورت ہے تو اس میں بھی ہم اس کو ایزا سیکس اوبییکٹ ہی دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جو شروع سے ہماری جو منٹیلٹی بنائی گئی ہے جو ہمیں گروہ کیا گیا ہے وہ اسی سوچ کے ساتھ کیا گیا ہے تو پھر ظاہری بات ہے ہم نے تو یہی سوچنا ہے میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں آپ نے بہتر ہوروں کا ذکر کیا ہے ہمارے کچھ ایسے دو نمبر مولانا ہے جو ایک ایک سٹرکچر بتاتے ہیں کہ بہتر ہوروں کا سٹرکچر کیسا ہوگا انہوں نے کپڑے کیسے پہنے ہوں گے آپ مجھے بتائیں ایک بچہ ہے سکول میں جاتا ہے وہ تو پھر مولانا صاحب کو ہی دیکھتا رہے گا واہ واہ کیا سٹرکچر بیان کر رہے ہیں بہتر ہوروں کا ہمیں تو پھر بہتر ہورے چاہیے ہم کتابیں سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں میرا تو اسلام کی اچھی اچھی باتیں بتائیں ان کو آپ دیکھیں اسلام کیسے پھیلا اسلام میں کیا کیا ہے کیسا بیہیور ہونا چاہیے وہ بتائیں آپ دیکھیں اس میں میں پھر وہی بات کروں گا کہ جو ایک اچھا کاروباری انسان ہوتا ہے نا وہ لوگوں کی ڈیمانڈز کو دیکھتا ہے تو جو ہمارے مولانا حضرات ہیں نا وہ بھی ایک اچھے کاروباری ہیں ہمیں اس چیز کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے کہ وہ ٹیلنٹیڈ ہیں تو مولانا نام لے ہی لیتے ہیں ہر کوئی جانتا ہے ان کو تو ان کی آپ ہر دوسری تقریر دیکھیں گے تو وہ اسی بارے میں ہیں ہوروں کو وہ ان کے جو ہے نا وہ باڈی جو ہے نا اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں ان کو کپڑے بیان کر رہے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں اور جسم کا کوئی جو ہے نا وہ پارٹ نہیں ہوتا جس کو وہ ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے تو وہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ سوسائٹی میں یہی ڈیمانڈ ہے لوگ اس کو سنتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں آپ دیکھ لیں ان کی کتنی فین فالویں گے اچھا خاصا انہوں نے اپنا بزنس بھی بنایا ہوا ہے یہی لوگوں کو ہوروں کی کہانیاں سنا کے اس کو بطی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور لوگ اس چیز کو خوش ہیں تو یہ ہے کہ وہ ایک اچھے کاروباری لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں لوگوں کی ڈیمانڈز کو اور اس کے مطابق ہی جال رہے ہیں وہ بولے پنچھی ہیں اصل میں وہ گئے تھے وہ ایک گانا نہیں ہے شاید میری شادی کا حیال دل میں آیا ہے اسی لیے لڑکی نے مجھے گھر پہ چائے پہ بولایا ہے پنچھی اکیلا دیکھ مجھے یہ جال بچھایا ہے یہ وہ والا کام ہوا ہے کیا کہیں گے آپ ان کی تو بڑی سٹیٹمنٹس آتی تھی لڑکیاں دو ٹکے کی ہیں لڑکیاں 95% جاہل ہیں تو اب خود بھس گئے ہیں کیا کہتے ہیں بات یہ ہے کہ انہیں سوچنا چاہیے تھا لڑکیوں کے بارے میں یا عورتوں کے بارے میں بولنے ویسے یہ ہے کہ دل سے وہ اچھے نکلیں عورتوں کو پسند کرتے ہیں اور بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور ماشاءاللہ تھرکی بھی رج کے ہیں تو وہ بات بھی ہے تو پھر لائم لائٹ پہ آنے کے لیے عورتوں کے خلاف بولتے ہیں میں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان رہنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ میں ان رہوں تو کافی عرصے سے ان کا کوئی لکھا ہوا ڈراما نہیں آیا تو شاید یہ بھی وجہ ہو لیکن یہ بڑا کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے آنا یہاں کہتے ہیں سر اب جاہل کون ہے جاہل کوئی بھی نہیں تھا بس یہ ہے کہ جو کہہ رہے تھے بار بار لیکن نائنٹی فائی پرسنٹ والی بات تو غلط ہے ہے کچھ ریشو لیکن سارے معاشرے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری عورتیں بوری ہیں یا ساری جاہل ہیں بہت بہت عوضوں پر بڑے بڑے اچھے عوضوں پر فائز ہیں عورتیں اور بڑی حدمات ہیں ان کی یہ کہنا ہے غلط بات ہے نازیبہ ویڈیو آ رہی ہے جو میں سکرین پر تو چلا ہوں گی لیکن میں بیان نہیں کر سکتی کہ وہ کتنی نازیبہ ویڈیو ہے جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ میری فین ہے مجھے میسیج کر رہی تھی تو میں ڈراما کے بارے میں ان سے ڈسکس کرنے کے لیے صبح ساڑھے چار بجے وہاں پر پہنچا اب کیا کہتے ہیں اپنی پوری زندگی عورتوں کو ڈی فین کرنے کے لیے ڈس رسپیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے سو طرح کے پاپڑ بے لے آپ کیا کہیں گے عزت اور زلط دینے والا تو اللہ ہے ٹھیک ہے بالکل اللہ تعالیٰ عزت اور زلط دینے والا لیکن یہ ہے کہ جو اب یہ ہے کہ سرچ ہوگی نیٹ پر ان کی ویڈیو لوگ نونڈیں گے اور وہ جو گروہ مانتے تھے اپنا اپنا ایک بڑا اچھا ان کا مقام تھا اب لوگ وہ نہیں کریں گے لیکن یہ ضرور کریں گے کہ سرچ کریں گے کہاں پہیں جی لیلو رومان صاحب موہ چھپا کے بیٹ جائیں گے اب نہیں موہ نہیں چھپائیں گے اور دی فیم کریں گے لڑکی کو یہ اور کریں گے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا عرصہ انہیں غائب رہنا پڑے گا اس کے بعد یہ انہوں ہو جائیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ عوام میں یہ چیز چھنڈی پڑ گئی ہے تو پھر اس کے اوپر کچھ نہ کچھ سٹیٹمنٹ وغیرہ اس طرح کے دینے شروع کریں گے کہ لوگ کہیں گے جی نہیں نہیں یہ بھی بے کسور ہیں جیسے کہ ان کے وکیل نے میں نے ایک جگہ دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک کیا کہتے ہیں بڑے سادہ لوگ آدمی ہے ہاں اچھا سر ہماری ہوتھ ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ انہوں نے کسی نہ کسی کو آئیڈیلائز ضرور کیا ہوتا ہے جس کو وہ فولو کرتے ہیں تو ہمارے جیسے خلیلو رحمان ہمارے یہاں کی سوسائٹی کی سوچ اتنی نیگٹیو کیوں ہے نہیں ایسا نہیں ہے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں کچھ لوگوں کی سوچ ایسی ہے لیکن پورا معاشرہ ایسا نہیں ہے کچھ لوگ اچھے بھی ہیں کچھ برے بھی ہیں کچھ ہوتین کے بارے میں ایسی نیگٹیو سوچ رکھتے ہیں کہ آپ بیان نہیں کر سکتا میں اور کچھ اتنی اچھی بھی رکھتے ہیں جو کہ رکھنی چاہیے تو یہ ہے کہ جو روشن خیال ہیں ہم روشن خیال بھی انہیں کہیں گے لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مذہب سے دور ہیں یا کسی چیز سے دور ہیں وہ روشن خیالہ ہونکا مطلب یہ ہے کہ وہ ازادی دیتے ہیں ایک لیمٹ میں کسی کو بھی تو وہ ایک اچھی بات ہے ایک آخر سوال آپ سے یہاں پر پوچھنا چاہوں گی خلیل الرحمان نے عورت کو دو ٹکے کب بھی بولا جاہل بھی بولا پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بولا جب وہ عورت کو اتنا کم تر اتنا گرا ہوا سمجھتے ہیں تو پھر ان کو اپنے بستر پر ایک عورت ہی کیوں چاہیے بس یہ دیکھیں کہ انہیں ٹرائپ کس نے کیا دو ٹکے والی نے کیا تو پھر دو ٹکے کا کون رہ گیا اگر انہیں ہی ٹرائپ کر لیا گیا اور وہ کس سائیڈ پہ تھے وہ نائنٹی فائیو والی سائیڈ پہ گئے ہیں یا پانچ پرسنٹ والی سائیڈ انہیں تو پانچ پرسنٹ والی سائیڈ پہ ہونا چاہیے تھا نائنٹی فائیو والی پہ کیوں گئے بس جی ایسا ہے کہ عورت یہ زندگی بنا بھی سکتی ہے اور زندگی انسان کی تباہ بھی کر سکتی ہے جیسا کہ خلیلو رومان کمر صاحب کی ہو چکی ہے خلیلو رومان کمر پہلے بہت زیادہ بیان دیتے تھے کہ یہ دو ٹکے کی عورتیں ہوتی ہیں انہوں نے بڑی کنٹروورسیل اور حالی میں انہوں نے ایک شو میں بدتمیزی بھی کی تھی عورت کے ساتھ کہ یہاں سے نکل جاؤ تو بڑے مطلب کنٹروورسیل اور بڑا مطلب عورتوں کا یہ نیگٹیو کمنٹس کرتے تھے تو اب جو ان کی ویڈیو سامنے آئی ہے یہ خصوصی طور پر ملنے گئے تھے اس عورت کو ٹھیک ہے اس عورت کے ساتھ پہلے جو بری حرکات کرتے رہے ہیں جو دس منٹ پندرہ منٹ ایک گھنٹہ تھا لیکن وہ سارا ہنی ٹرائپ تھا انہوں نے جان بوچ کے بلائے تھا دیکھیں اب کوئی بھی مرد ہے نا اس کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ آپ اتنی رات کو کسی نامحرم لڑکی کو کیسے ملنے جا سکتے ہو کوئی وجہ سر چار بجے کوئی سمجھ آتی ہے میت وہ کہتا ہے جی میں نے ڈراما بنانا تھا یہ اس طرح کوئی لوجک یہ لوجک پیش نہ کریں آج کی عوام جو بے وکوف نہیں ہے سب کو پتا کہ کس ریزن کی وجہ سے کس وجہ سے ملنے گئے ہوئے تھے یہ اب الہدہ بات ہے کہ ہر بندہ آپ کو حوصلہ دے رہا ہے تسلیح دے رہا ہے لیکن جس وجہ سے خلیل و رومان کمر گئے تھے اس کی ویڈیو سامنے آ چکی ہے اور خلیل و رومان صاحب کو معافی مانگ لینے چاہیے کی قوم سے اور ان کو کہنا چاہیے کہ عورت واقعی عزت کے لائک ہے جس طرح یہ سمجھتے ہیں عورت کے بارے میں نیگٹیگ کمیٹ دیتے ہیں یہ دو ٹکی کی عورت ہے اگر دو ٹکی کی عورت ہے پھر خلیل و رومان ساڑھے چار بجے کیوں ملنے گئے ہیں خود دو ٹکی کا ہوگا نا اس لیے خود دو ٹکی کا ہے اپنی عزت سامنے آ نہیں گئی آپ دیکھیں پورے پاکستان میں کس طرح بدنام ہوا ہے یہ اسی وجہ سے ہوا کہ اس نے جو عورتوں کو بہت زیادہ بدنام کیا تھا بدتمیزی کرتا تھا اور یہ پورے معاشرے میں یہ پھلاتا تھا کہ عورت کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو اب عورت کی ویلیو سامنے آ چکی ہے عورت نے پوری زندگی جو پورا کیریر ہے نا اس نے ایک چھٹکی میں تباہ کر دیا حلیلو رحمان کی ویلیو کیا ہوگی سر ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر نے مجھے منع کیا اپنے دھوپے باہر نہیں نکلنا صبح کی روشنی میں باہر نہیں نکلنا اس لیے میں ساڑھے چار بجے اس سے ملنے گیا تو وہ کیوں ملنے گئے تھا وہ ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے تو مجھے یہ بتائے گا ہماری انڈسٹری میں ایسے لوگ بھرے پڑے ہیں انڈسٹری کیا پورے پاکستان میں ایسے بھرے پڑے ہیں جن کو عورت کی ویلیو کا نہیں پتا یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے جی دیکھیں اس دنیا میں صرف وہی شخص شریف ہے جس کو موقع نہیں ملتا ہر وہ شخص جس کو موقع ملے وہ بیڑیا بن جاتا ہے ہیوان بن جاتا ہے اور شیطان بن جاتا ہے یہ موقع کی بات ہوتی ہے دیکھیں اگر ڈاکٹر نے انہیں روکا ہے کہ دو پہ نہیں نکلنا لیکن ڈاکٹر نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ صوفے بیٹھ کے عورتوں کو ہاتھ پھیرنے لگ جاؤ ان سے بری حرکات کرنے لگ جاؤ ساتھ بیٹھ کر سگرٹ پینے لگ جاؤ ڈاکٹر نے یہ کہا تھے کہ آپ چومیاں لینے چلے جاؤں آپ وہاں بیٹھ کے اس کو کنونس کرنے کہ میری چومیاں لو اور سگرٹ پی رہے ہیں ڈاکٹر نے کب لکھا ہے ہاں اگر گئے ہیں آپ پروپر ویس جائیں آپ اپنے ساتھ لوگ لے کر جائیں اس لڑکی کو گئیں آپ اپنی پوری فیملی کو بٹھائیں مجھے بلیک میل کر گئی ہے ویڈیو بنائی گئی ہے ہاں نہیں نہیں کوئی بلیک میل نہیں آپ تو ویڈیو سا ہر بندہ یہی کہتا جب ویڈیو سامنے آ رہے تھے پھر کہتا بلیک میل دیکھیں اے آئی کا زمانہ ہے ہم مانتے ہیں کہ فیک ویڈیوز بن سکتی ہیں لیکن جب بات سامنے آتی ہے کہ ساڑھے چار بجے جانا اور دوسرے لوگوں کے جانا اور ایک لڑکی کو بند کمرے ملنا دیکھیں اجازت ہی نہیں ہے آپ کی اگر سگی بہن ہے پھر بھی آپ روم میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہاں تو پھر یہ پھر بھی محرم تھی ساڑھے چار بجے آپ کسی لڑکی کے ساتھ کمرے میں بیٹھے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے جی مجھے زبردستی بلائے گا دیکھیں زبردستی کو آپ کو اپنے گھر نہیں بلا سکتا کہ میں بھائک لے کر جاؤں اور میں کہوں جی مجھے زبردستی لے کر جا رہے ہیں خود اپنی گاڑی پر گئے ہیں وہاں جا کر بیٹھے ہیں سکتے پی رہے ہیں عورت کو ہاتھ لگا رہے ہیں پھر کہہ رہے جی مجھے زبردستی بلائے ہیں یہ صرف اس کو شرم کر لینی چاہیے اور مان لینا چاہیے کہ اس میں میری گلتی تھی دیکھیں انسان ہے گلتی ہو جاتی ہے لیکن سب سے برا انسان وہ ہے جو اپنی گلتی مانتا نہیں ہے بلکہ اس پر ڈٹ جاتا ہے خلیل و رومان کمر صاحب اپنی گلتی بلکل نہیں مان رہے بلکہ یہ بلیم کر رہے ہیں کہ مجھے ہنی ٹرپ کیا گیا دیکھیں ہنی ٹرپ آج کل پاکستانے بہت زیادہ آئیم ہے کہ لڑکیوں آپ بن کے آپ کو میسیج کریں گے آپ چلے جائیں گے لیکن اس میں فالٹ آپ کا بھی ہے آپ کیوں کسی کی کہنے پر کہیں جاتے ہیں خاص طور پر لڑکی کی کہنے پر ہاں دوست ہیں آپ چوہ کو ملیں پبلک پریسر ملیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں مجھے کوئی لڑکی میسیج کرے اور میں ساڑھے چار بج اس کے گھر پہنچا ہوں اگر کوئی بندہ ساڑھے چار بجے کسی لڑکی کو ملنے جائے گا آپ اپنی فین سے ملنے جائیں گے جو آپ کی پندرہ دن کے فین ہو نہیں نہیں ساڑھے چار بجے فین سے ملنے نہیں جا سکتا ہے انسان یہ ایسی کوئی وجہ نہیں ہوتی ساڑھے چار بجے سب لوگوں کو پتہ کس وجہ سے ملنے جاتی ہیں ایک خاص مقصد ہے اس کی خاطر جاتا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے ایگزیسٹ کر رہی ہے اس پوری دنیا میں مقصد صرف ایک ہے انسان کا جو خلیل رحمان کمر صاحب کا ہے لیکن ایک پروپر وی ہوتا ہے جس طرح وہ گئے ہیں اس نے بہت بڑی زیادتی کیا ہے اور اس کے ساتھ ڈبل زیادتی ہوئی ہے خلیل رحمان کمر صاحب تک سپوز ہو گئے ہیں لیکن جو سوچ خلیل رحمان کمر کی ہے وہ ہر دوسرے بندے کی ہے یہاں پر اس سوسائٹی میں ان کے بارے میں کیا کہیں گے جو ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں عورت کی دیکھیں جی عورت کی ڈس ریسپیکٹ نہیں کرنی شایئے ہم پاکستانی معاشرہ ایسا بن چکے نا عورت کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں حالکہ عورت اگر نہ ہو تو جنت بھی بے مہنی ہے جنت میں انسان کیوں کشش جنت کے ہمارے ساتھ آدھ ہے کیونکہ وہاں ہمارے ہور کا تصور ہے کہ ہوریں ملیں گے اس لیے بہتر یہ تو کنسپٹ ہے نا بہتر والا کوئی چکر نہیں ہے کچھ نہیں ملنے انسان کو صرف وہ ہی ہماری بیگم ہوگی وہ زیادہ خوبصورت ہوگی وہ ہی ہمیں ملے گی تو یہ ایک الادہ کنسپٹ ہے لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عورت جو ہے بڑی ویلیو ہے دیکھیں ہم جب اپنی بہن کی بات آتی ہے اپنی ماں کی بات آتی ہے بہت زیادہ کیئر فول ہو جاتے ہیں بہت زیادہ عزت کرنے والے ہو جاتے ہیں لیکن جب کسی اور کی بہن ہوتی ہے تو ہم اسے تارنے لگ جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں نا جب ہم اپنی بہن کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کون کون میری بہن کو دیکھ رہا ہے لیکن ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر دوسروں کی بہنوں کو دیکھ رہی ہوتے ہیں وہ دیکھ کیسی جا رہی ہے یہ ہماری سوچ ہے نا کہ آپ کسی کی بہن کو اگر اپنی بہن نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ لازمی بات ہے کہ اس طرح معاشرے میں گناہ پھیلے گا تو آپ یہ کریں کہ عورت کو رسپیکٹ دیں سامنے فرمایا کہ جب وہ خود آ کر پوچھے کہ میں اس کا جواب دے دوں گا آپ کو کسی کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ خود اپنی ٹینشن نہیں لیتے لڑکیوں کا سب کو پتا ہے اپنے پڑوسی کی لڑکی ہے سب کو پتا ہے محلے دار ہے سب کو پتا ہے خوشی سے بتا رہتے ہیں ساڑھے محلے دی اس طرح نہیں ہے لیکن اپنے گھر کی طرف توجہ نہیں دیتے ایڈوکیشن عورتوں کو بلکل نہیں دیتے یہاں دیکھ جاتا ہے کہ میٹرک میں میڈل میں ہٹا لی جاتا ہے اور جب اپنی بیوی اگر پریگننٹ ہو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ہو کوئی لیڈی ڈاکٹر ہو کوئی بندہ چیک نہ کرے ہماری بیگم کو نہ ہی کوئی اپریشن کرے تو یہ ہماری جو ہے سوچ کی کمی ہے ہمیں اپنی سوچ میں وستت لانی چاہیے آپ پتہ جاہل کون لگ رہا ہے نائیٹی فائی پرسنٹ ویمن کو جاہل بولتا ہے یہ خلیل الرحمن کمر کے شو پر آپ جاہل کون ہیں دیکھیں ہر وہ شخص جاہل ہے جو سمجھتے ہیں کہ میں سب سے بڑا عقل بند ہوں خلیل الرحمن کمر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا عقل بند ہوں اس لیے سب سے بڑا جاہل وہ ہوتا دیکھیں ایک نولیج بہت محدود ہوتا ہے ہر انسان کے پاس مجھے ساری باتیں نہیں آسکتی ساری باتیں آپ کو نہیں آسکتی جس طرح انہوں نے عورت کو ڈیس ریسپیکٹ کیا کہ تاغوت کا مطلب نہیں پتا تو اس کا مطلب جاہل ہو گیا دیکھیں پوری قوم کو نہیں پتا تھا ہماری نبان عربی تھوڑی ہے عربی تھوڑی ہے تو یہ جو ہے ایک ہماری انسان بہت لیمیٹیڈ سو جائے خلیل الرحمن کمر صاحب خود کو ایک بہت بڑا فیلوسفر سمجھتا تھا وہ سمجھتا کہ جو میری بات ہے یہ اٹھینٹک ہے مجھ پر اگر کوئی تنقید کرے گا وہ غلط ہے تو یہ ساری بات غلط ہے جو عورت ہے وہ اکل مند ہے اب دیکھیں اولیمپکس ہو رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کتنے میڈل جو ہیں انڈیا کی وومن جیت رہی ہے کیوں انہوں نے امپاور کیا ہے انہوں نے عورتوں کو سپورٹ کیا ہے ہمارے یہاں دیکھیں کہ عورتوں کتنا زیادہ سپورٹ نہیں کیا جاتا نہ سپورٹ میں اولیمپکس میں کچھ بھی نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ کیچن میں کھانا بنائے حالکہ کیچن میں کھانا بنانا ٹرو اسلام نہیں ہے ہمارے پروفیٹ کے لائف پڑھیں تو آپ اسلام ان کے ساتھ کھیلتے دے دوڑ لگاتے دے آپ اسلام گھر کے کام کرتے دے لیکن ہمارے یہاں کے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ عورت وہی ہے جو گھر کی مطلب کیچن سنبھالے اور بچوں کی پروریش کرے اس کے علاوہ کوئی لائف نہیں اگر ہماری ماں ہیں ہم خود سوچیں کہ ایک بندہ ساری زندگی کے گھر میں کیسے گزار سکتا ہے آپ جا کے دوستوں کے ساتھ چوک میں چائیں پینے لگ جاتے ہو ادھر چلیں جاتے ہو ادھر چلیں جاتے ہو اگر وہی عورت پارک میں چلی جائے سیر کرنے کے لئے ہم کہتے ہیں دیکھو جی کیسا کردار ہے پارک میں آئی ہوئی ہے بھئی آپ کیا کرنے جاتے ہو پارک پارک ایک پلیس ہے گھومنے پھرنے کی تو اس میں کوئی نیگٹیو چیز نہیں ہے تو میں یہ پاکستانی قوم کو کہوں گا کہ عورت کو ریسپیکٹ دیں ہر عورت کو اپنی ماں بہن سمجھیں جس طرح آپ اپنی بہن کی عزت کرتے ہیں دوسروں کی بہنوں کی بھی ایسی عزت کیا کریں جی سابردست خلیلو رحمان صاحب ان کے میں نے ڈرامے بھی دیکھیں ڈرامانگار بھی ہیں سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو ہیں اور کافی ان کے پروگرام بڑے بزرگ ہیں اور کافی سمجھدار بندے لگ رہے تھے لیکن اب ویڈیو کے بعد وہ فس چکے ہیں ان سے غلطی ہو گئی ہے انسان ہے انسان غلطی کا پتلا ہے اور جب انسان سے غلطی ہو جائے تو اس کو اپنی غلطی کا اطراف کر لینا چاہیے اور جیسے اب کے عورت کی رسپیکٹ جو بہت ضروری ہے میں نے اکثر دیکھا تھا کہ وہ عورتوں کو جھاڑ دیتے تھے اور ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے تھے وہ سمجھتے تھے جیسے مطلب پرانے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو ایک جوتے کی نوک پر رکھا جاتا ہے اس قسم کے ان کے مطلب وہ ہوتے تھے تو اب میرے خیال میں اگر انہوں نے ایسی کو غلطی کی ہے اب تو ان کی ویڈیو بھی آ چکی ہے بچے بچے نے ان کی ویڈیو دیکھ لی ہے لیکن وہ ابھی بھی مان نہیں رہے کہ یہ میری ویڈیو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے مطلب زبردہ سی لے جایا گیا لیکن ویڈیو میں صاف ظاہر پتا جا رہا ہے کہ وہ اپنی مردی سے گئے ہیں اور ان سے کچھ غلطی ہو گئی ہے اب غلطی تسلیم کر لینی چاہیے انہوں نے عورت کو کہنا ہے دو ٹکے کی انہوں نے عورت کو کہنا ہے عورت ویلن ہے انہوں نے یہ کہنا ہے کہ عورت ایک مرد کی زندگی برباد کر دیتی ہے اس طرح کے الفاظ انہوں نے عورتوں کے لیے یوز کرنے ہے پچانوے پرسنٹ ہو تو کچھ جاہل بھی کہنا ہے پھر ان کو اپنے بستر پر عورت ہی کیوں چاہیے بس یہ انسان بلکہ مرد شروع سے کمدوری رہی ہے عورت بڑے بڑے اچھے سمجھدار بندے لگتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور جب بلیک میل ہوتے ہیں تو چاند منٹ میں بلیک میل ہو جاتے ہیں اور جو ان کا پیچھا جو جتنا بھی ان کی لائف ہوتی ہے اب ان کی ماشاءاللہ کافی عمر ہے ساٹھ کے قریب ہوں گے وہ تو اب کتنی جتنی ان کی رسپیکٹ بنی ہوئی تھی عزت بنی ہوئی تھی سار یہ دس پندرہ منٹ میں یا گھنٹے میں ساری خاک میں مل گئی تو اس لیے میری گزارش ہے مرد حضرات سے جو عورتوں کی عزت نہیں کرتے ہیں ویسے بھی اسلام نے بھی حکم دیا ہے کہ عورت کی رسپیکٹ عزت جو ہے وہ بہت ضروری ہے عورت کی عزت کرنی چاہیے اور خاص طور پر جب اس ایج میں بندہ پہنچ جائے تو اس ایج میں پہنچ کے جا کے بندے کو اپنی کوئی عزت کا بھی اس کا بھی خیال کرنا چاہیے اب اس کی بیوی بچے اور اس کی فیملیز اور جو اس کے مطلب ریلیٹیو وغیرہ ہیں ان کو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا ایک آخر سوال آپ سے پوچھتی ہو خلیل الرحمن کمر صاحب تو ٹوٹلی اب تو ایکسپوز ہی ہو گئے ہیں جو انہوں نے جھوٹ بولے تھے اور جس طریقے سے وہ ویڈیو کے اندر اور جو بھی کر رہے ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہے ہیں لیکن اب میں آپ سے یہاں پوچھنا چاہوں گی خلیل الرحمن جس طرح کی باتیں کرتے تھے اس طرح کی ہر دوسرا مرد پاکستان کے اندر کرتا ہے تو ویون کے ایگزیسن سے نفرت کیوں ہو گئی ہے ہمارے معاشرے کو عورت سے نفرت ہو گئی نہیں عورت سے نفرت نہیں ہوئی اصل میں بس ہار بندے کی اپنی نیچر ہوتی ہے بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو عورت کی عزت کرتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن بندہ جب کیمرے کے سامنے آتا ہے اس وقت کچھ بندے کے اور الفاظ ہوتے ہیں اور بیک روڈ میں جب اس طرح کی ویڈیوز پکڑی جاتی ہے اس وقت پھر بندہ شرمندہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا باتیں کی تھی کبھی کبھی وہ عورت کے مطلب بڑی اچھی میاں بیوی کے ریلیشن میں بڑی اچھی باتیں بھی انہوں نے کی ہیں میں ان کے کلپ دیکھتا رہا ہوں تو میری مرد حضرات سے گزارش ہے خاص عورت پہ جو مطلب اس حج میں پہنچ جاتے ہیں ان سے کہ وہ عورت کو رسپیکٹ دیں عزت دیں اور اپنی عزت کروائیں تینکیو سر